ایمکی ایم نے وزیراعظم کے لیے نواز شریف کی حمایت کا اعلان کر دیا ایمکی ایم راہنما آمین الحق نے کہا کہ ایمکی ایم وزیراعظم کے لیے نواز شریف کو ووٹ دے گی سپریم کورٹ کا فیصلہ اچھا ہے نون لیگ کو مبارک بات دیتے ہیں خواہش ہے کہ الیکشن کے بعد زندھ میں تحادی حکومت بنائی جائے رانہ مشود کا کہنا تھا کہ ایک ایک نشست پر سفارشات فائنل کرنی حتمی سفارشات قیادت کو بھیج دیں گے پہلے ایمکی ایم پاکستان پاکستان نے اس بات پر خوشی کے احضار کیا کہ آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان کو جو ڈیسیشن آیا ہے جس پر پوری پی ایم ایلن کی قیادت کو مبارک بات دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا ڈیسیشن ہے جسے ایمکی ایم پاکستان بھی ویلکم کرتی ہے ہماری خواہش یہ ہے کہ ایک ایسا مشترکہ موقف اپنایا جائے ایک ایسا مشترکہ ٹیم سامنے لائے جائے جو اس بات کو میک شور کر سکے کہ آٹھ پیویڈی دوہزار چوبیس کو جو ایلکشن ہو اس کے بعد ایک ایمکی ایم اور پی ایم ایلن اور انٹریکٹ حکومت ان کے اندر ہے اور اس کے لیے ہم مشترکہ طور پر آگے بڑھ رہے ہیں کچھ جسے کہتے ہیں کہ سیٹوں کے حوالے سے بھی ایجسمنٹ ہوئی ہے جہاں جہاں پر ایمکی ایم پاکستان چاہتی تھی کہ وہ ایلکشن کنٹرس کرے ہم نے پی ایم ایلن کے سامنے رکھا ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں سندھ کے عوام کو پاکستان کے عوام کو خوشفری ملے گی تو آج ہم اپنی سفارشات جو فائنل اور حتمی سفارشات ہیں بہامی مشاورت سے بڑے اچھے محول کے اندر ایک ایک سیٹ ایک ایک چیز کو ڈسکس کر کے اس کے پروز اینڈ کونز دیکھ کے آج ہماری فائنل جو ہیں گزارشات وہ لیڈرشپ تک چلی جائیں گی تو پی ایم ایلن کا ہمیشہ یہ راہ ہے کہ تمام جو سیکس ہیں اور تمام مقاطب فکر کو ساتھ لے کے چلا جائے اگر اس ملک کو ترقی دینی ہے تو اس کے لیے سب کو مل کے چلنا ہوگا اور اس کے لیے آج اس سفر کا آغاز ہو چکا ہوا ہے تیاری کریں انتخابات آٹھ فروری کو ہی ہوں گے چیرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ تین چار سینیٹرز کی بات زیادہ بزنی ہے یا چیف جسٹس کا آئینی و قانونی فیصلہ مزید کہا الیکشن کمیشن کے پاس بلا تو تھا ہی نہیں خاص طور پر پی ٹی آئی کو دیا گیا بانے پی ٹی آئی اپنی وجہ سے جل میں اولتی مانے اور توبہ کریں بلا تو ایک الیکشن کمیشن کا نشان کی آپشن میں کبھی تھا ہی نہیں یہ خاص طور پر خان صاحب اور بی ٹی آئی کو انڈیو فیور کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو انفلوینس کیا گیا اور الیکشن کمیشن کے نشان کے آپشنز میں زبردستی پلہ دلوایا گیا کی بات ہے جہاں تک نشان کی بات ہے پاکستان پیپس پارٹی کا تلوار ہم سے تو ضرور چھینہ گیا مگر پھر ہم نے تو تیر پہ الیکشن لڑا اور آج تک تیر پہ الیکشن ہی لڑ رہی ہیں اگر خان صاحب نے کسی جرم کیا ہے تو اس کو جیل میں ہونا چاہیے اب سے پہلے خان صاحب کو توبہ کرنا پڑے گا جو اس نے ایک بار پھر یہ روایت پاکستان کی سیاست میں ڈالا ہے وہ خود مانے اپنا خلق دی خان صاحب ایسے خود کہتا تھا جب ہم کہتے تھے کہ ہم پہ جالی کیسز بن رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کا راستہ رکنے کے لیے یہ جالی کیسز بنان رہے ہیں تو خان صاحب خود کہتا تھا کہ دارے تو آزاد ہے آپ انہیں دارےوں میں جا کے اپنا صفائی کرے تو اب خان صاحب کو وہی کرنے چاہیے اپنے آپ کا صفائی کرنا چاہیے اور اسی کا کیا ہوا جو اس نے پاکستان کی سیاست میں شروع کیا اب وہ خود بگت رہا ہے پی ٹی آئی کا اگر کوئی مقصد ہے تو وہی ہے کہ میں کھیلوں گا یا کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا فیضاباد دھرنہ کمیشن نے تحقیقاتی مدت ایک ماہ تک بڑھانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دے دی کمیشن نے سابق وزیراعلا شہباز شریف خاجہ آصف سابق سیکریٹی دفاع لیفٹینین جنرل ریٹائر سید زمیر الحسن اور اس وقت کے ڈی جی رینجرز میجر جنرل ریٹائر اظہر ندین کو طلب کر لیا ہے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ فیضاباد دھرنہ کمیشن جو کے تحقیقات کر رہا ہے اس نے تحقیقاتی مدت میں ایک ماہ کے اضافے کی درخواست دے دی ہے اور اس علیے میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کمیشن نے سابق وزیراعلا شہباز شریف خاجہ آصف سابق سیکریٹی دفاع لیفٹینین جنرل ریٹائر سید زمیر الحسن اور اس وقت کے ڈی جی رینجرز میجر جنرل ریٹائر اظہر ندین کو طلب کیا ہے تمام افراد کو نو اور دس جنوری کو طلبی کا نوٹس جاری کیا گیا ہے مزید جان لیتے ہیں اویس کیانی سے اویس آگاہ کیجئے جو فیضاباد دھرنا جو کمیشن ہے اس میں ایک اہم جو ہے وہ پیشت سامنے آئی ہے اور سب سے پہلے جو کمیشن نے تحقیقاتی موٹس جو ہے وہ ایک مارک بڑھانے کی درخواست دے دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو درخواست دے دی ہے کمیشن نے جو سابق سیکریٹ دفاع ہیں لیفٹینین جنرل ریٹائر سید زمیر حسن ان کو بھی طلب کر لیا ہے کمیشن نے سابق دی جی رینجرز میجر جنرل ریٹائر ارزر ندیم کو بھی بلایا ہے کمیشن نے سابق سیکریٹ داخلہ میجر ریٹائر آزم سلیمان کو بھی جو ہے مدوق کیا ہے تمام افراد کے نو اور دس جنرلی کو طلبی کا نوٹس جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے سابق وفاقی سیکریٹ داخلہ جو ارشد ندیم تھے انہوں نے بھی اپنا بیان کرن بند کروا دیا ہے سابق وزارہ پنجاب شباہ شریف اور سابق وزارہ دفاع خواجہ عاصف کو بھی دوبارہ جو ہے وہ نوٹس سرف کیے گئے ہیں دیرنہ کمیشن ڈاکٹر اکھتر علی شاہ کی سربائی میں جو ہے اپنا کام کر رہا ہے اور اس میں سابق آئی جی تاہر عالم اور خوشال خان بھی موجود ہیں اور اس میں جو ہے خواجہ عاصف کو بلیا گیا تھا لیکن جو اٹوگیت کی نازازی جو ہے جو سے جو ہے وہ آنے 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 سکی ہے اور دی آئی جی فخر سلطان نوزال نے بھی اپنا بیان جائے بریکارڈ کے رہا دیا بہت شکریہ آگا کرنے کے لئے وزارہ پنجاب موسیٰ نقوی نے لاہور رنگ روڈ صدرن لوب 3 پروجیکٹ کا دورہ کیا مراکہ ملتان روڈ پر آٹھ کلومیٹر طویل پر تعمیرات سنگرمیوں کا معینہ کیا پروجیکٹ کی جلد تکمیل کے حوالے سے ضروری ہدایات دی میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ صدرن لوب 3 کی تکمیل سے عام دورفت کی بہترین سہولتیں ملیں گی انشاءاللہ پروجیکٹ 31 جنوری تک مکمل ہو جائے گا موسم کی وجہ سے پروجیکٹ کی تکمیل میں مشکلات آ رہی ہیں نمی ختم ہونے میں کافی وقت لگ رہا ہے جس سے کام رکھتا ہے کوشش ہے مقررہ وقت پر تمام پروجیکٹ مکمل ہو جائے دیفرنٹلی تھوڑی سی مشکلات بیدر کی وجہ سے آ رہی ہیں مویسٹر خوشکونے میں ٹائم لے رہا ہے جو آزا دن لیتا تھا کام وہ دھائی سے تین دن پر جا رہا ہے ابھی بھی ہماری کوشش یہی ہوئے گی مسئلہ یہ کالیٹی پر کمپرمائز نہیں کر سکتے جلدی میں یہ نہیں کر سکتے کہ ہم تھوڑا پوش کریں اور کالیٹی پر کمپرمائز ہو جائے تو کوشش ہماری یہی ہے کہ اس کو ٹائم پر کمپلیٹ کر لیں زیادہ تر پروجیکٹس ہماری سال کی ٹائم لینے ہیں ہم نے اپنی ون ٹوئنٹی ڈیز کر لی ہے نائنٹی ڈیز کر لی ہے اور اس کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ کالیٹی کو بھی اگر آپ نے ساتھ رکھنا ہے تو بڑا مشکل کمپنیشن ہے جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگلی حکومت جو آئے گی ہمارے سے بہتر اور زیادہ کام کرے گی ہم نے ہر چیز کو ریشٹور کیا ہے آپ چلروں سے ملتان دیکھیں پرانی بلڈنگ ہے سو سو سال پرانی بلڈنگ ہے وزیرالہ پنجاب محسن نکوی کا سی بی ڈی پنجاب بولیورٹ کا دورہ پروجیکٹ میں سست روی پر چیف اگزیکٹیف سی بی ڈی کو اہدے سے ہٹا دیا گیا سیکریٹی ہاؤسنگ کو سی بی ڈی کا اضافی چارج دے دیا گیا وزیرالہ پنجاب نے سی بی ڈی پروجیکٹ میں سست روی پر شدید ناراضی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ایشوز تھے تو مجھے بتاتے منصوبے کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کے آثار نظر نہیں آ رہے بائیس روز ہو گئے ابھی تک منصوبہ ٹائم لائن سے پیچھے ہیں ایک ایک دن قیمتی ہے مزید تاخیر کی گوئی گنجائش نہیں وزیرالہ پنجاب نے متعلقہ حکام کے سرزرش کرتے ہوئے پروجیکٹ کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کا حکم دیا سی بی ڈی اور نیس پاک حکام نے منصوبے پر ہونے والی پیشرفت پر بریفنگ دی اور وزیرالہ پنجاب عوام کی صحت سے متعلق انتہائی فکر مند انتظامیہ کو ایک اور بڑے منصوبے کی ڈیڈ لائن دے دی محسن نقوی نے مناوا میں نیو کینسر اسپطال جنوری میں مکمل کرنے کا حکم دے دیا کینسر اسپطال میں کیومو تیرپی اور سرجری کی جائے گی وزیرالہ محسن نقوی نے کہا کہ صوبے میں سرکاری سطح پر کینسر کا ایک بھی اسپطال نہیں کوشش ہے سٹیٹ آف دی آرٹ کینسر اسپطال بنائیں کینسر کا انتہائی مہنگا علاج عام آدمی نہیں کرا سکتا غریب اور مستحق مریضوں کا فری علاج ہوگا